سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو بھائیوں بہنوں بزرگوں کیا حالیں خیریت سے ہیں سب ٹھیک تھاک ہیں میں آپ کا اوست مہدی مدسر ٹیکسس ڈیلٹس امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت یہاں دوپہر ہے بڑا پیارا موسم ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسا ہے ابھی بھی خضاں کے جب خضاں تو آ چکی ہے اور یہ پتے گرے میں مگر ابھی بھی کچھ درختوں میں پتے لگے میں اور دھوپچھی نکلی بھی ہے دہات میں کافی ٹھڑ ہو جاتی ہے تقریباً ایک یا دو سیلسیس تک بھی ٹیمپریچر چلا جاتا ہے ابھی ٹیمپریچر اچھا ہے کوئی بارہ یا تیرہ یا دوپیر میں تو ذرا وک کرنے کے لئے نکلیں اور ایک ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ لوگ ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں وہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے کافی ارسے نوکری کیا ہو نائن ٹو فائف کیا ہو تنخواہ پر رہا ہو اس کے لیے وہ چھوڑ کے کاروبار کی طرف آنا کہتے ہیں تو لوگ بہت ہیں کہ کاروبار کی طرف آئیں بہت منافع ہے بہت زبدست ہے انڈیپینڈنس ہے سب کچھ ہے اور آپ اپنے مالک ہیں مشکل کام اس طرف آنا نہیں ہے مشکل کام سب سے مشکل کام ایک سیلریڈ آدمی کے لیے وہ یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں منتلی سیلری کے کیونکہ دہ مومنٹ جیسی آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں کاروبار کی طرف ہوں گا تو آپ کو جو سب سے پہلا دھچکا یا جھٹکا لگتا ہے یا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ایک سماونٹ ہر مہینے میرے بینگ آکاونٹ پر نہیں آئے گی تو میں اپنے خرچے کیسے پورا کروں گا میں گروسری کیسے خریدوں گا میں بجلی کے بل کیسے ادا کروں گا میں گیس کا بل کیسے ادا کروں گا میں اپنا کراہ کیسے دوں گا بچوں کے کپڑے کیسے آئیں گے سیلری ایک نشہ ہے تنخواہ ایک نشہ ہے ایک ڈرگ ہے اترا ہی برا جتنا کے ہرون ہے یا چینی ہے جن لوگوں کو ان دو کے عادت ہوتی ہے اس پر چھوڑنی سکتے میں نے تقریبا سولہ سترہ اٹھارہ سال فارماسوٹیکلز میں نوکری کی بہت اچھی آئے پوزیشنز پہ بھی آیا اس کے بعد پھر زندگی میں کچھ بڑے فیصلے کیا ابھی امریکہ آگئے ہو سکتا ہے انشاءاللہ واپس پاکستان بھی ہیں اپنا چھوٹا موٹا کام شروع کیا ہے الحمدللہ یہاں اوبر بھی کر رہے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ اپنے فیل میں کتنے اچھے کیوں نہ ہو جب آپ ایک دفتر میں ہوتے ہیں تو ہر آدمی کو ایک فنکشن پہ لگایا ہوتا ہے اور اسی فنکشن تک محدود ہو کہہ رہ جاتا ہے جب آپ کاروبار میں آتے ہیں تو آپ کو تمام فنکشن کی سوڑی بہت نولیج چاہیے ہوتی ہے اور وہ حاصل کرنا کوئی عام طور پر سکھاتا نہیں کوئی بھی نہیں سکھاتا جب تک کہ آپ خود اس کاروبار میں نہیں پڑتے ہیں اور جب یہ ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو سب سے بہلا خیال یہ آئی آتا ہے کہ یار اگر اتنے پیسے نہیں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے تو یہ سب سے بڑا ہرڈل ہے جس دن اور جس ٹائم پر یہ ہرڈل آپ کی ذہن سے ریموو ہو گیا تو آپ کاروبار میں آگے آسکتے ہیں سکسل ہو سکتے ہیں مگر یہ ایک آسان پروسیس نہیں ہے میں خود اس پروسیس سے گزر رہا ہوں گزر بھی رہا ہوں اور کئی مرتبہ مہینے میں ہفتہ میں خیال آتا ہے چلو یار پھر سے جوابز کیلئے اپلائے کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں نوکری ہو جائے مگر سترہ اٹھارہ سال نوکری میں نوکری کرنے کے بعد مختلف تجربوں سے گزرنے کے بعد اور مختلف اور ملازمت پیشہ لوگوں کے حالات دیکھنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سوائے ذلہ ترسوائی اور یہ کہ منٹ ٹو منٹ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہنے کے نوکری میں اور کچھ نہیں رکھا آپ کی انڈیپینڈنس آپ کی انجنیویٹی آپ کا سیلف رسپیکٹ بائی دی اینڈ اف دی ٹرم جبکہ آپ ختم کرتے ہیں یا ریٹائر ہوتے ہیں اگر آپ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ ختم ہو چکے ہوتے ہیں اب یہ پچھلے دنوں کچھ اور ساتھیوں کا لنٹن پہ دیکھا ینگ لوگوں کا سیلز ٹارگیٹس یہ وہ سب اور سٹریس کے مارے ہارٹ اٹیک وہ انتقال ہو گیا صبح نہیں اٹھ پاتے ہیں پیچھے فیملی چھوٹ دیتے ہیں تو کہنے کو کاروبار کی طرف آنا اچھی بات ہے مگر سب سے پہلے یہ جو غلامانہ مائنڈ سیٹ ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے دو تین باتیں درکار ہوتی ہیں جو کہ کرنا ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے اللہ پاک باقی شاید کچھ روک لے مگر ہدایت نہیں روکے گا اللہ پاک سے ہدایت مانگے یہاں دیوہ قلبہ ہو قرآن میں ایک پوری آیت ہے اس کے اوپر اللہ سے ہدایت مانگیں گے اللہ پاک ہدایت دے آپ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے نہیں معلوم انہ آگے کیا کرنا ہے مجھے انڈیپینڈنٹ کر دیں مجھے پور سکون کر دیں ہاں خلالتہ یہ بریسک ادا کریں اور دوسرا آپ نے ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرنا ہوتا ہے جو کہ ہاں تو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں یا جنہوں نے بھی کاروبار شروع کیا ہوتا ہے آ رہے ہوتے ہیں اس طرف لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں آپ کو نہ تو صرف سکون ملتا ہے بلکہ آپ کو ڈائریکشن اچھی مل جاتی ہے اور انٹو سٹارٹ آف اگر آپ کوئی ریسٹورانت شروع کرنا چاہ رہے تو کسی ریسٹورانت والے کے ٹھئے پہ جا کے بیٹھ جائیں اور اسے کہیں کہ بھئی مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے میں صرف یہ اس بزنس کو سمارٹنا چاہتا ہوں اگر آپ چاول کے کاروبار میں جانا چاہتے ہیں تو کسی چاول کے بیپاری کے پاس جا کے بیٹھیں اور اسے کاروبار کو سمجھیں پکوان کے کاروبار میں آنا چاہتے ہیں کسی پکوان والے سے دوستی لڑائیں اس کے پاس جا کے بیٹھیں سیکھیں کوئی حرج نہیں سوان کیسے آتا ہے دیگیں کیسے تیار ہوتی ہیں کاؤسٹنگ کیسے ہوتی ہے دیگر اکشے بجاتی ہے بائیک بجاتی ہے ان چیزوں میں غصیں اپنی انا کو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا اس کے بغیر ماغے نہیں بڑھ سکتے یہ کچھ تاؤٹس تھیں یہ ایک سفر ہے جو ابھی شروع کیا ہے اللہ باق کامیابی دے جی مجھے اور ان باقی تمام بائیوں بہنوں کو جو اپنے کام کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اس نائن ٹو فائف کی انسرٹینٹی زلط اور اسفائی سے بچنا چاہتے ہیں آپ کا دوست مہدی مدسر دعاو میں یاد رکھیں فی امان اللہ کوئی بھی آپ کے تھوٹس یا کمنٹس ہوں تو ضرور کیجئے اسلام علیکم